سبسکرائب تو ار چینل با کلککنی سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اینجوی دلیریس اپلوڈز فرم ار چینل نواز شریف نے پھر پانامہ فیصلہ چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں نزرسانی کی ایک اور درخواست شریف خاندان کے خلاف نیب کو اہم شواہد مل گئے حسن حسین نواز کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے ٹرانسفر کرنے گنگی شاہد نواز شریف کی زیرے صدارت مشاورتی سپیکر آیاز صادق زاہد حامد سعید رفیقی شرکت سیاسی صورتحال پر مشاورت خاجہ آسف کی سابق و ذریعظم سے ملاقات وزارت خارجہ کی پالسی سے آگاہ کیا آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ ووٹس ایک پالس کے پور اسرار طریقے سے تفتیش کرنے والوں کا انتخاب کیا گیا ہو یا کسی بھی پٹیشنر میں دبائی کی کمپنی اور میری تنخواہ کی بنیاد پر میری نا اہلی کی استداد کی تھی وکلہ کنونشن میں عبلیہ مخالف تقریر نواز شریف کے خلاف اسلام آباد ہائی کوٹ میں توہین عدالت کی درخواست مانک انتخابی مہم کے لیے بیٹی میدان میں آگئی مریم نواز کی قیادت میں کارکنوں کی ریلی نون لیگی رہنبا کہتی ہیں ایک ایک یوسی چیئرمنٹ سے ملاقات کریں گی مسائل حل کریں گے امران خان بین نے ایک سو بیس کے زمنی الیکشن کے لیے مدھارک کپتان سے ڈاکٹر یاسمین راشد کی ملاقات امران خان کہتے ہیں حکومت شوکر خانم اسمتال کو سیاسی طور پر نشانہ بنا رہی ہے کوئی گھپلا ہے تو تحقیقات کریں کسی کو نہیں روکا فتح جنگ میں آج ہوگا پجا تیر پجا پیبلز پارٹی کا پندال تیار بلاول بھٹو زرداری خیطاب کریں گے جلسے سے پہلے کارکن پر جوش پارٹی ترانوں پر ڈاکس جتنی برداشت اتنی اسمبلی کے میاد اپوزیشن لیڈر خرچیت شاہ کا پھر اسمبلیوں کی مدد چار برس کرنے کا مطالبہ کہتے ہیں مدد گھٹانے کے لیے آئینی اصلاحات کی جائیں آئی جی پنجاب نے نواز شریف کو سابق وزیراعظم مان لیا نواز شریف کو وزیراعظم کا پروٹوکول دینے سے انکار آگ بجھ گئیں آنسو خوشک ہو گئے انتظار ختم ہو گیا وزیر داخلہ کو چار روز بعد متاثرین کے آنسو پونچنے کا خیال آگیا اسلام آباد میں جلنے والے سستے بازار کا دورہ امداد کی یقین دہان سکھر میں جلسے میں شرکت نہ کرنے والے شہریوں پر پی ٹی آئی کے کارکنوں کا حملہ متاثرہ شخص کا پریس کلپ کے باہر احتجاب کراچی میں ایمکیم لندن کے ٹارگٹ کیلئے امران اور ماما کا پولیس اہلکاروں سمیت متعدد افراد کے قتل کا اطراف لسانی فسادات میں بھی ملوث تحقیقاتی ریپورٹ میں انکشاف کراچی میں تالت اور چور پھر سرگرم اس بار نشانہ بنا قیوم آباد پندرہ دکانوں کا صفایہ بار داپ کے خلاف تاجروں کا احتجاج پرفیوم چانک میں دکان میں دن دیہارے ڈکے دیں کراچی کے ٹریپک پولیس اہلکار کریں گے دہشتگردوں کا شکار اہلکاروں کو فائرنگ کی ٹریننگ ساڑھے تین ہزار بولٹ پروف جیکٹس بھی فراہا سندھ میں ایک ہزار سے زائد دہی وارٹرس کی میں غیر فاہل ہونے کا انکشاف کراچی میں کھلے آم پانی چوری وارٹر کمیشن کی افسران پر برہمی ٹاسک فورس کو سفارشہ تیار کرنے کا حکم وزیراعظم کے ناظر کراچی پر آج پھر شہرے قائد جائیں گے کراچی پیکج پر آرہ کی نپارلیمنٹ سے مشاورت اینگرو پاور پناٹ کا دورہ بھی کریں گے پنجاب بھر کی مساجد میں سیکیورٹی انتظامات ناکس قرار دس بڑے شہروں کی 1189 مساجد کی سیکیورٹی کا میار کئی درجے کم نکلا حساسیداروں کی ریپورٹ جاری پشاور میں دینگی سے نمتنے کے لیے پنجاب سے جانے والی تین کا ڈاکٹرز خود دینگی کا شکار اسپطالوں میں 123 افراد زیرے لاج کرونوں کے انجیں اور وہ بھی گندے لاہور میں فود اتھارٹی کی سندر کے قریب بڑی کاروائی گندے انڈوں سے پاودر بنانے والی فیکٹری سید سمندری طوفان ہاروی امریکی ریاست ٹیکساس کے ساحل سے ٹکرا گیا سیلاپ کا خدشہ ہزاروں افراد کی نکل مکانی علاقہ آفت زدہ کرا یورپ پھر دہشت گردوں کے نشانے پر برسلز میں نوجوان کا گشت پر معمور فوجیوں پر حملہ جوابی کاروائی میں حملہ آور مارا گیا لندن میں بکمگم پیلس کے سامنے ایک شخص کا پولس پر تیز دھار آلے سے حملہ دو اہلکار زخمی ملزم گرفتار امریکی پابندیاں جوتی کی نوک پر شیمالی کوریا نے پھر سمندر میں تین بیلسٹک میزائل داغ دیئے ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے میزائل ہمارے لیے خطرہ نہیں ایدو لزا کے لیے جانوروں کی خریداری اکراسی میں گھنگرالے والو اور بڑے بڑے سنگو والے برفانی یاکس کی بھی فروغ عید قریب آتے ہی کسابوں کے نخرے بڑھ گئے گاہکوں کو نو لفٹ ایڈوانس بوکنگ بند ریٹ بھی پڑھا دیئے پاکستان کے لیے ایک اور فخر نوٹنگن کے پہلے پاکستانی لارڈ میر سلطنت آف ملیشیا سے دادو کا عزاز پانے والے شوکت خان کے خدمات کے اپنے پر آئے سب ہی محترف لاہور کا تالویل مصطفیٰ برطانیہ میں بھی چھا گیا جی سی ایس ای کے امتحان میں اے پلس حاصل کر کے کیمیونٹی کا سر فخر سے بلند کر دیا پاک چین بارڈر پر خنجراب ٹاپ سیاہوں کے لیے کشش کا باعث برف پوش پہاڑ شور مچاتا گلیشیر کا پانی اور تھندی ہمائے خوبصورت علاقہ مقامی انتظامیہ کی غفلت سے متاثر